دونت تفان بند کر برسنے لگا ایک گھنٹے کی بارش نے جلتھل کر دیا ایبٹ روڈ، گڑی شاہو، شملہ پہاڑی، مال روڈ، جیل روڈ اور شہدرہ میں تیز ہواں کے ساتھ موسطہ دھار بارش مسلم ٹاؤن، سمن آباد، بیگم کور، جہور ٹاؤن اور علامت بال روڈ پر بھی بارش ٹرافک کی روانی بھی متاثر گاڑیاں اور موٹر سائیکلز پانی میں پھنس گئیں شہریوں کو شدید مشکلات نشیبی علاقے پھر پانی میں غرق، لکشمی چوک میں تین فٹ سے زائد پانی جمع سپریم کورڈ ریجسٹری کے سامنے نابیہ روڈ دریا کا منظر پیش کرنے لگا لارنس روڈ پر بھی کئی کئی فٹ پانی جمع بادامی باغ، برانٹرات روڈ، ریلوے روڈ اور رہمان گلیاں کے علاقے زیرے آپ کینال روڈ انڈر پاس میں بھی پانی جمع بارش سے پنجاب اسمبلی کی چھت بھی ٹپکنے لگی اسمبلی کی رہداریوں میں بارشی پانی جمع ملازمین کو مشکلات بالٹیاں رکھ کر پانی کو پھیلنے سے روکنے لگے ایم ڈی واسا کا لارنس روڈ اور لکشمی چوک کا دورہ نکاسی آپ کا جائزہ بارش نہ ہوئی تو لکشمی چوک سے شام ساڑھے چار بجے تک اور سلطان احمد روڈ اچھرا سے سات بجے تک پانی نکال دیں گے ایم ڈی واسا کی گفتگو مسلہ دھار بارش سے شہر میں بجلی کا ترسیلی نظام منتاثیر لیسکو کی ایک سو پچاس سے زائد فیڈرز ٹریپ کر گئے مختلف علاقوں کی بجلی بند بارش رکنے کے بعد فیڈرز کی بحالی کا کام شروع ہوگا ترجمان لیسکو شہری بجلی کی تاروں اور کھمبوں سے دور رہے ذرا سی لاپرواہی خطرے کا باعث بن سکتی ہے تارے ٹوٹنے پر فوری اطلاع دیں لیسکو مونسون کے دوران ریلوے پولیس ملازمین کی چھٹیوں پر پابندی آئیت ڈی آئی جی ریلوے پولیس کا لاہور اور کراچی سمیت تمام ایس پیس کو مراسلہ جاری مونسون سیزن میں ریلوے پولیس کے کسی آفیسر اور ملازم کو چھٹی نہیں ملے گی مراسلے کا مطلب چراغ تلے اندھیرہ ڈینگی کی آگاہی پھیلانے والے سروس اسپتال سے ڈینگی لاروہ بارامت سروس اسپتال کے کبارڈ خانے میں ڈینگی لاروہ پایا گیا یونین کانسل اٹھتر کی ڈینگی ٹیم نے سروس اسپتال کی انتظامے کے خلاف ایف آئی آر درج کرنے کے لیے درخواست دے دی دمدیلی سرکار نے مہنگائی کی آج پر پیٹرل چھڑک دیا پیٹرل پانچ روپے پندرہ پیسے مہنگا ڈیزل کی قیمت میں پانچ روپے پینسٹھ پیسے اور مٹی کا تیل پانچ روپے اڑتیس پیسے فی لیٹر اضافہ پیٹرل کی نئی قیمت ایک سو سترہ روپے ترہاسی پیسے ڈیزل ایک سو باتیس روپے سنتالیس پیسے اور مٹی کے تیل کی نئی قیمت ایک سو تین روپے چوراسی پیسے لیٹر ہوگی لائی ڈیزل آٹھ روپے نوے پیسے مہنگا پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ ظلم قرار ہمارا تو یہی قیام ہے کہ یہ پیٹرول سستہ ہونا چاہیے تبدیلی سرکار کو چاہیے یہ تبدیلی اس لیے نہیں تھی مہنگائی کے لیے نہیں تھی تبدیلی تو اس لیے تھی کہ وہ یہ حوام کو ریلیف دیں گے پیپلز پارٹی نو لیگ اور جماعت اسلامی کی پیٹرل کی قیمتوں میں اضافہ کی مزمت پیٹرل مہنگا کر دیا روٹی کیسے سستی ہوگی حمزہ شہباز کا رد عمل حکومت وقفے وقفے سے عوام پر پیٹرل بوم گرا رہی ہے عمران نیازی نے عید کی خوشیاں بھی چھین لی چودری منظور احمد حکومت ادھار تیل لے کر مہنگا فروخت کر رہی ہے مہنگائی کا سیلاب آئے گا امیر جماعت اسلامی سراج الحق پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ کے خلاف پنجاب اسمبلی میں قرارداد جمع پیٹرولیم اسنوات کی قیمتوں میں اضافہ ہائی کورٹ میں چیلنج پیٹرل اور ڈیزل مہنگا سبزیاں دالیں چینی اور اشیاء ضروریہ مزید مہنگی ہونے کا امکان پرانی قیمتوں پر کھیتوں سے سبزیاں منڈی منتقل نہیں کر سکتے گوڈز ٹرانسپورٹرز کا قرائے بڑھانے کا اعلان قرائے پانچ سے چھے فیصد بڑھائیں گے پاکستان گوڈز ٹرانسپورٹرز اور آل پاکستان ٹرک ٹرالا اسوسییشن ایک کے بعد ایک مہنگائی پیکج پیٹرل کے بعد ایل پی جی بھی مہنگی ایل پی جی کی قیمت میں دو روپے فی کلو کا اضافہ اوپن مارکٹ میں ایل پی جی ایک سو پندرہ روپے کلو ہو گئی گھریلو سیلینڈر انیس روپے اور کمرشل سیلینڈر نووے روپے مہنگا اوگرہ نے نوٹیفکیشن جاری کر دیا مہنگائی سے تانگ عوام کے لیے کچھ ریلیف روٹی چھے روپے میں ہی ملے گی تنوروں کے لیے گیس کے پرانے ٹیرف بحال وفاق حکومت نے سستی گیس کے لیے ڈیڑھ عرب روپے کی سبسیڈی دی وزیر سنت و تجارت میں اسلام اقوال روٹی اور نان کی قیمتوں میں خود ساختہ اضافہ قبول نہیں منمانی کرنے والوں کے خلاف ٹریک ڈاؤن کا اعلان روٹی کی پرانی قیمت بحال کرنا احسن اقدام قرار غریب طبقے کو ریلیف ملے گا بیوپاریوں نے گاہکو کی جیبیں خالی کرنے کے لیے کمر کسلی مہنگے چارے اور جانوروں کے گرائے کا بوجھ بھی خریداروں پر ڈال دیا قربانی کے جانوروں کے منمانے ریٹ چالیس ہزار والا بکرہ پچاس ہزار روپے اور گائیں سوہ لاکھ سے ڈیڑھ لاکھ میں ملے گی ان کی قیمت دو لاکھ مقرر زل انتظامیہ خاموش بیوپاریوں کو کھلی چھٹی دے دی ایل ڈی ایونیو ون منصوبے میں سٹیک ہولڈرز کے مسائل ڈی جی ایل ڈی اے اور کوپریٹیو ڈپارٹمنٹ اکام کی ڈی جی نیب کا بریفنگ منصوبے کی تکمیل میں مزید التوا برداشت نہیں زمین کے حصول کے لیے قانین کے مطابق فیصلے کیا جائیں ڈی جی نیب سجنے سورنے کا سامان بھی مہنگا ہونے کا امکان بیوٹی پارلرز کا بھی ٹیکس نیٹ میں لانے کا فیصلہ پارلرز مالکان کو ریجسٹریشن کے لیے ایک ہفتے کی محلت پنجاب ریونی اوثورٹی نے چالیس سے زائد بیوٹی پارلرز کو نوٹس بھیجوا دیے بیوٹی سیلونز پر سولہ فیصد سیلز ٹیکس آئید ہوگا قیدی نمبر چار چار سات سفر سے ملاقات کا دن اہل خانہ نواز شریف سے ملاقات کے بعد واپس روانہ کسی لیگ راہنما یا کارکن کو ملنے کی جازت نہیں جیلو کام مریم نواز نے اپنے والد کو چیئرمن سینٹ کے خلاف طریقے عدم اعتماد سے مطالق آگاہ کیا رمضان شگر ملز کیس حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمان میں آٹھ روز کی توسی شہباز شریف کی حاضری معافی کی درخواست منظور نیب قیامت تک کرپشن ثابت نہیں کر سکتا اگر ایسا ہوا تو وہ قوم اور عدالت سے معافی مانگیں گے عام شہری ہوں لیکن نیب کی نظر میں گنہگار ہوں حمزہ شہباز کی گفتگو جیت اور ہار جمہوریت کا حصہ ہے چیئرمن سینٹ کو کام کرنے کا موقع دینا چاہیے آزاد امیدواروں پر دماؤ ان کی تحصیق ہے وزیراعظم نے ہدایت کی کہ کسی جلسے یا ریلی کو نہ روکا جائے گورن پنجاب چوہدری سرور کی میڈیا سے گفتگو کہا روان برس دس ہزار سکھیاتری بابا گھرونانک کی برسی پر آئیں گے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کروانے کے لیے ایک روز باقی ایف بی آر آفس میں ٹیکس گوشوارے جمع کروانے والے سرکاری اور پرائیوٹ ملازمین کا رش شہریوں کو کئی کئی گھنٹے انتظار کا سامنا انکم ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں کو چالیس ہزار روپے جرمانہ ہو سکتا ہے ایف بی آر چالیس ہزار کی خریداری پر شناختی کارٹ کی شرط نامنظور تاجر قیادت کا بھرپور مضامت کا فیصلہ دکانداروں کو شناختی کارٹ نمبر پر لین دین نہ کرنے کی ہدایت حکومت فکسٹ ٹیکس کا وعدہ پورا کرے کسی دکاندار نے شناختی کارٹ کا اندراج کروایا تو نتائج کا ذمہ دار خود ہوگا مرکزی سیکیٹری انجمن تاجران نئیم میر وزیر اعلیٰ کی بیرون ملک موقین پاکستانیوں کے زیرے التواق کیس جلد نپٹانے کی ہدایت اوورسیز پاکستانیس کمیشن پنجاب کی کارکرٹگی سے متعلق جلاس بیرون ملک بسنے والے پاکستانی ہمارا سرمایہ ہیں ملکی معایشت کی مضبوطی کے لیے ان کی خدمات پراموش نہیں کر سکتے وزیر اعلیٰ اسمان بوزار وزیر قانون راجہ بشارت کی زیرے صدارت سیکرٹریٹ میں چلاس مختلف محکموں اور خودمختار اداروں میں لیگل ایڈوائزرز اور لا آفیسرز کی تیناتی کے مور کا جائزہ تمام محکمے لا آفیسرز کی تیناتی سے پہلے محکمہ قانون سے مشاورت کریں سبائی وزیر راجہ بشارت کی ہدایت ادھے قربان قریب آگئی ٹرین شیڈیول مامول پر نہ آیا نئی ٹرینیں چرانے کے دعوے پرانی ٹرینیں تاخیر کا شکار کراچی اور کوٹا سے لاہور آنے والی تمام ٹرینیں گھنٹوں تاخیر کا شکار مصافی ریلوے سٹیشن پر خار تیاروں کی ادم دستیابی اور پنی خرابی کا مسئلہ برقرار علام اقبال ائرپورٹ پر نو پرواز منسو بارہ تاخیر کا شکار صفہ ٹاؤن میں شہر کا بیوی پر مبینہ تشدد پچیس سالہ کائنات زخمی حالت میں جنہ ہاسپٹل منتقل شہر مدسر نے اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کر تشدد کا نشانہ بنایا متاثرہ خاتون کا الزام میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد مقدمہ درج ہوگا پولیس اکام پنجاب یونیورسٹی نے بی کوم پارٹ ون اور پارٹ ٹو کے سالانہ امتحانات کے نتائج کا اعلان کر دیا بی کوم پارٹ ون میں کامیابی کا تناسب سینتیس اشاریہ چھے پیصد رہا بی کوم پارٹ ٹو میں چالیس اشاریہ دو پیصد طلبہ پاس ہوئے ترجمان پنجاب یونیورسٹی ویلین ٹرین سونامی سے متعلق آگاہی ووک پی ٹی آئے کے رہنمائجاز چودری نے جلانی پارک میں پودا لگا کر شریرکاری مہم کا آغاز کیا کلین اینڈ ڈرین مہم میں پوری قوم کو ساتھ دینا ہوگا بلین ٹری منصوبہ عوام کے لیے بہتری کا باعث بنے گا اجازہ اینو چوتھ حسن علی کے بعد کرکٹر اماد وسیم بھی دلہ بننے کے لیے تیار اماد وسیم پاکستانی نیاد برطانوی لڑکی سانیا اشفاق کو دلہن بنائیں گے شادی کی تقریب 26 اگست کو اسلامباد میں ہوگی